نکاح ہو گیا لیکن رکھستی نہیں ہوئی اس صورت میں لڑکی کے لیے کیا حکم ہے وہ شوہر کی بات پانے یا پھر اپنے والدین کی اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جو ویڈیو میں آپ کی حتمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت امپورٹن ٹوپک ہے کیونکہ آج کل اس بات کا رجحان زیادہ پڑھ گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر منگلی کی بجائے نکاح کو فوقیت دیتے ہیں رکھستی سے پہلے یہ نکاح کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ گیپ کے بعد رکھستی کی جاتی ہے چاہے وہ کچھ مہینوں کا ہو کچھ ہفتوں کا ہو یا پھر سالوں کا ہو تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لوگ اپنی طرف سے بہت بہتر سوچتے ہیں کہ ہم ایک معمولی اور ناکس رشتہ جو کہ منگلی کا ہوتا ہے اس کی بجائے ایک بہت مضبوط رشتہ قائم کر دیتے ہیں جو نکاح کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ لڑکی اور لڑکے کے لئے خصوصاً لڑکیوں کے لئے کچھ زیادہ مشکلات بھی آ جاتی ہیں کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جس کے اندر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کیا کرے خصوصاً لڑکیوں کے لئے ہماری نوجوان نسل بہت بے سبری ہے ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اپنے نفس کی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو مارنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور لڑکوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ شوہر بن گئے ہیں تو لڑکی کو ان کی ہر بات ماننی ہے اور اگر نہیں مانے گے تو مسئلہ ہوگا ناظرین اسی بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ میری اپنی ایکسپیڈینس میں لائف میں میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اس بات سے پریشان ہوتی ہیں سوالات بھی ایسے آتے ہیں تو ہمیں آپ کو ضروری سمجھتے ہوں جب ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے وہ شرعی طور پر میاں بیوی بن جاتے ہیں اس کے بعد رخصتی چاہے ہفتے بعد ہو مہینے بعد ہو سال بعد ہو شرعی طور پر وہ میاں بیوی ہوتے ہیں اسلام میں یہ واقعی سارے کونسپس ہم لوگوں نے خود بنائے ہیں اسلام میں صرف اور صرف نکاح ہے اور اس کے بعد سنتاً ملیمہ کرنا ہوتا ہے اسلام میں نہ مہندی کی رسومات ہیں نہ ایکسٹرہ کسی قسم کی یہ ہم لوگوں نے خود بنا دیا ہے کہ نکاح آلادہ کرائیں گے اور رخصتی آلادہ ہو جائے گی یہ سب کچھ نہیں ہے تو شرعی طور پر وہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی مطالبہ کرتا ہے چاہے وہ ہم اس طریقہ ہی کیوں نہ ہوں اور اگر وہ کر بھی لیتی ہے تو وہ گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم معاشرتی طور پر دیکھیں تو یہ غلط ہوتا ہے کیونکہ کل کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جیسے کہ حمل کہہ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شرعی طور پر یہ بہت غلط ہوتا ہے خصوصاً لڑکی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا تو آپ اعلانیہ طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چھپ کر کر رہے ہیں تو رخصتی سے پہلے عورت کے ولی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان سے اجازت لینی ہوتی ہے اور وہ ہی اس کے ہر عمل کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ لڑکیاں رخصتی سے پہلے اس کام سے گریز کریں ہاں اگر شوہر بات کرنے کو کہتا ہے تو آپ بات لازمی کریں اگر وہ ویسے آنے جانے میں آپ اس کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعی طور پر آپ اس کی بیوی ہیں وہ آپ کا شوہر ہے آپ کے محرم ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ماں باپ سے چھپ کر معشرتی طور پر یہ غلط ہے اس کام سے پرہیز کیا جائے اور آپ لڑکیوں کو اپنی عزت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے چاہے وہ آپ کے شوہر ہی کیوں نہ ہو لیکن خاندان والوں سے بھی آپ کو بچ کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تمام درباتیں آپ کے خلاف اور آپ کے والدین کے خلاف آتی ہیں آپ کے والدین کی تربیت کے خلاف آتی ہیں تو بہتر ہے کہ پرہیز کی جائے کیونکہ رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ چاہے بن جائے لیکن لڑکی کے ولی اس کے والدین ہوتے ہیں اس کی پوچکچ اس کے والدین سے ہی کی جاتی ہے اس کی شوہر سے نہیں کی جاتی جب تک وہ اس کے گھر نہ چلی جائے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی مزید کسی بھی قسم کا کوئی سوال بنتا ہے جس کا جواب آپ کو اس میں مل گیا ہو یا نہ ملا ہو آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ سیپریٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کسی لڑکی کو آپ جانتے ہیں جو ایسے مسئلوں میں گھری ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لاز بھی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا سواب ملے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں آپ سے ملکات ہوتی ہے اگرے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ